لودھی پشتونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی ہندوستان میں بہت روشن تاریخ موجود ہے اگر اس کی موجودہ زمانے کی شاخوں کا بیان کیا جائے تو اس میں نیازی، دو تانی، مروت، لوہانی، کئی خیل، کنڈی، دولت خیل، میاں خیل، نیسور، تور، پیچ، پاگگی اور سرک وغیرہ شامل ہے بہرحال تاریخ میں لودھی پشتونوں کو بہلول لودھی اور اس کی سلطنت نے پہچان دی لودھیوں کے بارے میں قدیم روایات کیا ہے اس بارے میں آج تک کسی نے کھوج لگانے کی زہمت نہیں کی کیونکہ لودھیوں کا نام و نشان ہی افغانستان سے ختم ہو گیا یا پشتون سماج میں لودھی اجنبی بن گئے تب ہی انیسمی و بیسمے صدی میں جہاں انگریزوں نے اور پشتون محققین نے دیگر پشتون قبائل کی تاریخ کھوجنی کے لیے بڑی محنت اور کاوشن کی وہیں لودھیوں کے بارے میں کہیں کوئی تحتیقاتی کام نہیں ہوا بیسمے صدی کے اوائل میں عبدالحکیم خان لودھی نے حیات لودھی نامی کتاب لکھی لیکن وہ روایتی قیسی نظریے پر مشتمل تھی اس کے بعد اکیسمی صدی میں جناب محترم سعود الحسن روحیلہ صاحب نے تاریخ ہے لودھی لکھی وہ بھی قیسی نظریے پر مشتمل اور شاہان لودھی کے گرد گھومتی ہے مطلب لودھی قبیلے کے مطالق کوئی کام نہیں ہوا یہی حال ماسٹر ریاض لودھی کی کتاب تاریخ ہے لودھی کا ہے افغانستان میں جناب عبدالشکور رشاد صاحب نے پشتو زبان میں لودھیوں پر کتاب لودھی پشتانہ لکھی لیکن انہوں نے بھی کوئی قابل ذکر معلومات لودھیوں کی تاریخ کھوجنے میں درج نہیں کی سعاد اللہ بان برک صاحب نے پشتون نسلیات اور ہندو کشمی لودھیوں کا اسکندر آزم کے زمانے میں روم کے کنارے پر موجود ایک ریاست لیڈیا سے جامل آیا دلیل یہ دی ہے کہ نام میں مماثلت ہے اور وہاں کے ایک شہزادے کو اسکندر آزم نے قید کر کے ایشیا کے سفر پر ساتھ رکھا تھا لیکن یہ بے ربط دلیل ہے افغانستان کے مشہور و معروف محقق کو استاد عبدالحبیبی نے غزنی کے ایک حکمران خاندان لوئی کی کا ذکر اپنے ایک مقالمے میں کیا ہے بہرحال میں نے لودھیوں اور لوئیوں کے درمیان میں مماثلت دھوننے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے علاوہ ابھی تک لودھیوں پر کوئی کام نہیں ہوا بہرحال ہم آگے بہتے ہیں قیس کہانی کے مطابق قیس بن عبدالرشید کے تین بیٹے تھے جن کے نام سڑا بن، غرغشت اور بیٹن بیٹن کی بیٹی بی بی متو کی شادی شاہان غور سے ایک پریشان حال غریب الوطن شہزاد شائع حسین غوری سے ہوئی شاہان غوری کون تھے؟ تیرہمی صدی میں لکھی گئی کتاب طبقات ناصری کے مطابق شاہان غوری ایران کے بادشاہ زہاک کی نسل سے تھے زہاک شاہنامہ فردوسی میں گزرا ایک قدیم افسانوی کردار ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں بہرحال فردوسی کے مطابق وہ شام کے رہنے والا عرب تھا چونکہ عربوں کو اس زمانے میں ایرانی تازک کہتے تھے بعد میں آنے والوں نے ان کو تاجک کے نام سے پکارا جبکہ موجودہ دور کے تاجک عربوں کی نسل والے تاجک آتازک نہیں بلکہ یہ قدیم ایرانی بولنے والے سغدیانی لوگ ہیں لیکن کم فہم لوگوں نے غوریوں کی تاریخ کو ایسا گھمایا کہ عربوں کے تاجک سے ہوتی ہوئی سغدیانیوں کے تاجک سے جاملائی آخری بات یاد رہے کہ طبقات ناصری کا مصنف غوری خاندان کے مخالف غزنوی خاندان کا ہمنوہ اور ہمدرد تھا تب ہی اس کے اس بیان کی سند بھی مشکوک ہے جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ غوری فارسی زبان نہیں بولتے تھے وہ کوئی الگ زبان بولتے تھے دوسرا غوریوں نے دیگر پشتون حکمرانوں کی طرح اپنے مطالق کوئی تحریری ریکارڈ نہیں چھوڑا ان کے مطالق جتنی معلومات ہیں بعد میں آنے والوں نے روایت کی ہیں جیسے لودیوں اور سونریوں کے مطالق تمام معلومات مغلوں سے ملتی ہیں بہرحال شاہ حسین شن سبانی پشتون تھا اس شاہ حسین اور بی بی مطو سے ابراہیم لودھی پیدا ہوا یہ ابراہیم لودھی وہ ابراہیم لودھی نہیں ہے جس کو بابر بادشاہ نے شکست دی بلکہ یہ اس سے کئی سو سال قبل بزرا ہے اس ابراہیم لودھی کے تین بیٹے ہوئے نیازی، سیانر اور دو تانی ان تینوں کی اولاد لودھی کہلائی بعد میں سب نے الگ الگ شناخت بنا لی لیکن پرانگی قبیلہ نے لودھی کی شناخت کو بدستور جاری رکھا تب ہی پرانگی میں سے بھی شاہو خیل قبیلہ کے فرزند بہلو لودھی نے لودھی سلطنت کی بنیاد رکھ کر لودھی خاندان کو مشہور کیا یوں لودھیوں کی تاریخ اب فقط پرانگی لودھیوں تک محدود ہو کر رہ گئی بلکہ پرانگی میں بھی فقط شاہو خیل، یوسف خیل اور بائی خیل تک کے نام لیے جا سکتے ہیں جبکہ لودھی کی بقیہ دو قدیم شاخیں نیازی اور دو تانی تو آج بھی موجود ہیں سیانی آگے دو شاخوں میں منقسم ہوا ایک پرانگی اور دوسرا اسماعیل برادری میں پرانگی سے شاہو خیل، یوسف خیل، بائی خیل، سرک، بلچ، خیصوں اور شاخیں نکلیں جبکہ اسماعیل برادری آگے دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک سے سوری دوسرے سے لوہانی لوہانی ہندوستان میں مشہور ہوئے لوہانی آگے مزید تقسیم ہوا جس سے مروت، دولت خیل، میاں خیل وغیرہ نکلے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ جس لوڈھی کا ذکر ملتا ہے وہ غزنوی حکومت کے بانی سلطان سبکت گین کے زمانے میں حاکم ملتان شیخ حمید لوڈھی تھے گو کہ ان کے بارے میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے البتہ بعد میں پھر بلبن کے اہد ایک لوڈھی ملک شاہو خان لوڈھی ملتان پر حملے کرتا رہا اس کا ذکر موجود ہے بعد میں تغلق کے زمانے میں بھی لوڈھی مشہور اور طاقتور رہے ہیں جس کے نتیجے میں بعد ازاں لوڈھی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی لوڈھی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی لوڈھی مختلف زمانوں میں مشہور ہوئے جہاگیر کے زمانے میں نامبر خان جہاں لوڈھی جس کو شاہ جہاں کے زمانے میں بغاوت کے الزام میں قتل کیا گیا جس کی اولاد آج کلزلا سوابی کے علاقے توپی میں آباد ہیں جہاں سے صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں لوڈھیوں کا قدیمی قصبہ کٹلا لوڈھیان آج بھی موجود ہے جس میں آج بھی لوڈھی خاندان آباد ہیں پنجاب کا شہر لوڈھیانہ بھی دراصل لوڈھی پشتونوں کی آبادی تھی جس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ بگڑ کر لوڈھیانہ ہو گیا لوڈھیوں میں سے واحد نیازی اور دو تانی ہیں جو آج بھی افغانستان میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں لیکن وہاں پر یہ غلجیوں میں شمار ہوتے ہیں ایک ذاتی رائے میں لوڈھی بھی دراصل غلجیوں کی ہی زیلی شاخ ہے بھرحال اس کے لیے کوئی تھوس دلائل موجود نہیں ہے ہندوستان پاکستان میں لوڈھی شناخت والے لوگ بہت آباد ہیں لیکن اپنی تاریخ سے نابلد ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی